ہلو اور ہم لوگ جو چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کرنسیز نہ صرف ہم لوگ جو کنٹریز ہیں اس کی کرنسیز کو دیکھیں گے لیکن ٹرکس کے ساتھ اگر آپ ایک ورڈ کو یاد کر لیں گے یا ایک سنٹینس کو یاد کر لیں گے اس ایک ورڈ کو یاد کرنے سے یا ایک سنٹینس کو یاد کرنے سے آپ کو even more than 10 کنٹریز جو ہے وہ آپ کی کسی جو ہے کرنسی کو یاد کرنے میں help کریں گے سو لیٹس بگن آج کے جو ہماری پہلی کرنسی ہے وہ روپی روپی جو ہے وہ بہت ساری سٹیٹس کے اندر is a کرنسی use ہوتی ہے اس کے اندر انڈیا مالدیوز راشیس انڈونیشیا سری لنکا سیشلیز پاکستان انڈ نیپال یہ جو ہے آٹھ کنٹریز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ روپی as a کرنسی use ہوتی ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے جو ٹرک ہے وہ ہے i am miss pn یا دوسری ٹرک ہے pm mission i سے آتا ہے انڈیا m سے مالدیو m سے مراشیس i سے انڈیا s سے سری لنکا s سے سیشلیز p سے پاکستان n سے نیپال جو کہ پہلی ٹرک ہے i am miss pn اور دوسری جو اس کی ٹرک ہے وہ ہے pm mission p سے پاکستان m سے مالدیو m سے مراشیس i سے انڈونیشیا s سے سری لنکا s سے سیشلیز i سے جو ہے وہ انڈونیشیا اور n سے نیپال تو روپی کو یاد کرنے کے لیے اس کے اندر کون سی جو کنٹریز ہیں وہ ہے آٹھ کنٹریز تو آپ کو صرف جو ہے یہ دو لفظ یاد کرنے ہیں اس سے آپ کے آٹھ کنٹریز کور ہو جائیں گے ایک لفظ ہے i am miss pn اور دوسرا ہے pm mission اگر آپ کو یہ دو لفظ یاد ہو جاتے ہیں تو آپ کو یعنی ٹوٹل آٹھ کنٹریز کی کرنسی یاد ہو گئی ہمارے نیکس کرنسی ہے وہ ہے پاؤنڈ اب پاؤنڈ جو ہے جو پانچ دنیا کے کنٹریز ہے ان کے اندر جو کرنسی یوز کی جاتی ہے وہ پاؤنڈ کی جاتی ہے اب یہ کنٹریز کو نام یاد کرنے کے لیے جو اس کی ٹرک بنائی گئی ہے وہ ہے یوکے لیس یا لیس یوکے اب یوکے ایٹس سیلف آگئے یونیجٹ کنگڈم اس کے بعد l سے لیبنان ای سے ایجپٹ ایس سے سیریا اور ایس سے ساؤڈ سودان تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ یاد کر سکتے ہیں اور ایک لفظ یاد کرنے سے آپ کے پانچ کنٹریز کلیر ہو جائیں گے ہماری جو نیکسٹ کرنسی ہے وہ ہے پیسو اب پیسو جو ہے وہ بھی سیون کنٹریز کے اندر یوز کی جاتی ہے اگر آپ کو یہ سیون کنٹریز یاد کرنی ہے تو اس کے لیے جو ایک ورڈ بنایا ہے وہ ہے ایک سینٹینس ہے ایسی کپ ایم سی ڈی اب جب آپ کو ایسی کپ ایم سی ڈی اگر یاد ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سات کنٹریز یاد ہو گئی جس کی کرنسی پیسو ہے اس کا پہلا جو کنٹری ہے وہ ہے ارجنٹینہ اے فور ارجنٹینہ سی فور چلی سی فور کیوبا یو فور یراغے پی فور فلپینز ایم فور میکسکو سی فور کولمبو دی فور ڈومنیکن رپبلک تو آپ کو پیسو کو یاد کرنے کے لیے پیسو کون کون سی جو ہے کنٹریز کے اندر ایز اکرن سے یوز ہوتی ہے اس کا ورڈ ہے یا اس کا سینٹینس ہے ایسی کپ ایم سی ڈی ہماری نیکس کنٹری ہے وہ ہے دنار دنار ایز اکرنسی جو ہے موسٹ آف تا میڈل ایس کے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ یوز ہوتی ہیں اب ان آٹھ کنٹریز کو یاد کرنے کے لیے جو ورڈ بنایا گیا ہے وہ ہے بسکٹ ایل جی اگر آپ کو یہ بسکٹ ایل جی یاد ہو گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دنار جہاں آٹھ کنٹریز کے اندر ایز اکرنسی یوز ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہو گئے بی فر بہرین آئے فر رانک مطلب آپ کو ایک لفظ یاد کرنے سے آپ کو آٹھ کے آٹھ کنٹریز یاد ہو گئے تو دنار جو یوز ہوتا ہے وہ آٹھ کنٹریز کے اندر یوز ہوتا ہے وہ آٹھ کنٹریز کو یاد رکھنے کی ٹرک ہے وہ ہے بسکٹ ایل جی اگر آپ کو بسکٹ ایل جی یاد ہو گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آٹھ کے آٹھ کنٹریز یاد ہو گئے سو ریمیمبر بسکٹ ایل جی ہماری نیکس کنٹری ہے وہ کرون نیکس کرنسی کے اندر جو کرون ہے ان کے اندر جو کنٹریز ان کے اندر کرنسی یوز ہوتی ہے کرون وہ ہے سویڈن آئیسلن نوروے گرین لینڈ چیک ریپبلک اینڈ ڈیل مار یہ ٹوٹل چھے کنٹریز ہیں تو ان چھے کنٹریز کو یاد کرنے کے لیے جو ایک ٹرک بنائی گئی ہے وہ ہے سیڈی سنگ یا سنگ سیڈی اگر آپ کو یہ دو الفاظ یاد ہو جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چھے کی چھے کنٹریز یاد ہو گئی اس سے آتا ہے سویڈن آئیسلن نوروے گرین لینڈ سی فور چیک ریپبلک اینڈ ڈی فور ڈین مار اب جو نیکسٹ کرنسی ہے وہ ہے شیلنگ شیلنگ جو یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چار کنٹریز کے اندر اور وہ چار کنٹریز جو ہیں ایک نمبر ون ہے کینیا دوسرا ہے یوگینڈا تیسرا ہے سومالیا اور چوتھا ہے تنزانیا اب اگر آپ کو یہ چار کنٹریز یاد رکھنے ہیں تو اس کے لیے جو ایکرونیم بنایا ہے وہ ہے کست اگر آپ کو یہ لفظ کست یاد ہو گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چار کنٹریز جو در شیلنگ از ایک رنسی یوز ہو رہی ہے وہ یاد ہو گئے کہ فار کینیا یو فور یوگینڈا اس فور سومالیا اند تیو فور تنزانیا ہمارا جو نیکس کنٹری ہے وہ ہے ریال اب ریال از ایک کنٹری جن کرنسی جو یوز ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے ایران کے اندر امان کے اندر قطر کے اندر سعودی عربیہ کے اندر اور برازیل کے اندر یہ پانچ کنٹریز ہیں دنیا کے اندر جہاں ریال از ایک کرنسی یوز ہوتی ہے جس کے اندر آتا ہے ایران امان قطر سعودی عربیہ اور برازیل ہمارا نیکس جو کرنسی ہے وہ ہے ڈالر اب دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں ریال از ایک کرنسی یوز ہوتا ہے اس کے اندر یونیت سٹیٹس اف امریکہ آگیا برمودہ آگیا بربیڈوز آگیا جمیکہ آگیا نمبیہ آگیا فجی اس کے بعد اسٹریلیا آگیا نیوزلینڈ آگیا کینیڈا زمبابی تائیوان ہانگ کانگ اند سنگاپور اس میں شامل ہیں سو یہ سارے کے سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں جو ہے ڈالر از ایک کرنسی یوز ہوتی ہے ہماری لارس کنٹری ہے وہ ہے کرنسی جو ہے وہ ہے یورو اب یورو از ایک کرنسی جن کنٹریز کے اندر یوز ہوتی ہے وہ ہے اسٹریلیا، بیلجیم، سائپرس، اسٹونیا، فنلینڈ، فرانس، جرمنی، گریس، آئیلنڈ، اتلی، لٹویا، لیتھونیا، لیکزونبرگ، مالٹا، نیدلین، ارتگال، سپین، سلووینیا، سلوویکیا اب یہ سارے کے سارے جو کنٹریز ہیں ان کے اندر جو کرنسی یوز ہوتی ہے وہ ہے یورو سو اس کے بعد جو اگلی کرنسی ہیں وہ مختلف کرنسیز ہیں وہ مختلف کرنسیز مختلف سٹیٹس کے اندر یوز کی جاتی ہے سو ساؤتھ اور نارتھ کوریا کے اندر جو کرنسی یوز کی جاتی ہے وہ ہے وون چینہ کے اندر جو کرنسی یوز کی جاتی ہے وہ ہے یان یا ریمن ڈی اس کے بعد جو جاپان کے اندر کنٹریز یوز کی جاتی ہے وہ ہے یین رشیہ کے اندر روبل، تھائیلینڈ کے اندر پاٹ، میامار کے اندر کیاٹ اور ٹرکی کے اندر لیرا، سویزرینڈ کے اندر سویز فرانک یوز کی جاتی ہے سو اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ شکریہ ب میرا بھی ذری